جی اسلام علیکم عزیز آمین آج ایک اور کتاب اور اس کے مختصر تفسرے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج ہم موجودہ دور کے ایک انتہائی مشہور و معروف صحافی مترجم اور مصنف روف کلاسرا کی ایک انتہائی مشہور کتاب اور بیسٹ سیلر کتاب گمنام گاؤں کا آخری مدہ مزار کے حوالے سے بات کریں گے یہ کتاب صرف چھ ماہ کے مختصر ترین عرصے میں تین بار شائع ہو چکی ہے اور یہی اس کی کامیابی کی دلیل ہے کہ اتنے کم عرصے میں اس کتاب نے مقبولیت کے حیرت انگیز جو ہیں وہ ریکارڈ قائم کیے ہیں اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ یہ کتاب جو ہے یہ کسی بڑے شخص کی کہانی کسی کامیاب انسان کی کہانی کسی مالدار سیاستدان بیوروکریٹ کی کہانی بیان نہیں کرتی بلکہ روف کلاسرا خود کہتے ہیں کہ اس کتاب میں کسی بڑے انسان کا ذکر نہیں کیا گیا اس میں عام سے اور غیر معروف غریب دیہاتی انسانوں کی ان کے زندگیوں کی کہانی ان کے دکھوں کی ان کے غموں کی کہانیاں بیان کی گئی ہیں اور شاید یہی وجہ ہے کہ اس کتاب کو پڑھتے ہوئے آپ کئی بار جو ہے وہ رو پڑھتے ہیں اور پہلے کتاب کے آغاز میں ہی روف کلاسرا نے اپنی ایک مختصر سی کہانی یا اپنی حویلی کا ذکر کیا ہے اس مضمون کو پڑھ کے بھی جو ہے کئی بار بے اختیار آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ نم ہو سکتی ہیں جس میں انہوں نے اپنے گئے گزرے ماضی کا انتہائی خوبصورتی سے ذکر کیا اور پرانی یادیں تازہ کرنے کی کوشش کی جس کو پڑھ کے کاری جو ہے وہ ماضی میں کھو جاتا ہے روف کلاسرا صاحب نے یہ کتاب جو ہے وہ اپنے گاؤں جیسل کلاسرا کے کمہار چاچا میرو کے نام کی ہے اور اسی چاچا میرو کے گھر کی کچھ جو بچے ہوئے آثار ہیں اس کو انہوں نے اپنے گمنام گاؤں کا آخری مزار قرار دیا ہے تو یہ کتاب آپ ضرور پڑھیں یہ کتاب آپ کو ضرور جذباتی بھی کرے گی آپ کو رونے پہ مجبور بھی کرے گی لیکن آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا اور اس کتاب کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ یہ کتاب آپ کو بار بار رولاتی ہے آپ کو جذباتی کرتی ہے آپ کے دل کے تار کو چھیڑتی ہے اور آپ کے اندر جو ہے وہ انسانیت جو ہے اس کے انسانیت کو بھرتی ہے تو یہ تھی آج کی کتاب امید ہے پسند آئی ہوگی شکریہ چھو، آپ کے اندر جو ہے مجھے کتاب آپ کو بھی شکریہ جاید کب بھی شکریہ جاید کب بھی شکریہ جاید کب بھی شکریہ اللہ่انیت جایدرافتی ہے موسیقی